جن کی جہدادین جن کے بچے باہر بیٹھے ہیں یہ غددار لوگ ہیں یہ محمود بیوطنی یہ کسان ہیں یہ لوگ پاکستان سے کیا محبت کرتے ہیں یہ تو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں جب پاکستان بنا تھا قربانیاں تک کسانوں نے دی تھی خون تو ان کا باہر بیائی تھا یہ لوگ تو اس وقت بھی انگریز کے ساتھ تھے اپنے حق کی جنگ لڑیں گے یا اتر مریں گے یا پھر اپنا حق لے کے جائیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں ہم رہیں گے ہی تری ہم جانے والے نہیں ہیں ہم گبرانے وال ہیں نہیں ہیں ہم جھو کرنے والے نہیں ہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں ہم غدانت بھی نہیں ہے ہم ان پر برا وقت آتا ہے یہ بحق جاتے ہیں ہم نے تو ادھر رہنا ہے ہماری جیداد ہیں دیدے ہماری سندھا حق کسانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آگے ریڈ زون میں داہل ہوں گے کیونکہ ان کے مطالبہ تو سندھے نہیں جا رہے اور کسان کے رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ رانا سناؤنہ نے کہا ہے کہ دو تین دن بعد آئیے گا پورے پنجاب سے یہاں آج کافلے پہنچے ہیں اور کسان آگے دیچو کی جانب جانے کے لئے بالکل تیار ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ یہاں اس کے علاوہ ہارڈر تاریں آگے کنٹینرز بکتر بندگاریاں پولیس کی باری نظر آ رہی ہے اور یہاں کسانوں کی بھی کسیر تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے آج کسان بہت ایکٹیم نظر آ رہے ہیں کیونکہ پاس دن ہو گئے ان کی سنوائی نہیں ہوئی کسی نے ان کے مطالبات نہیں سنے ان کے مطالبات نہیں مانے گے آج کسانوں کو کہنا ہے کہ ہر حال میں ہر صورت میں یہ آگے جائیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی کسان موجود ہیں اوپر آپ کو اسلامباد پولیس کے جوان نظر آ رہے ہیں جو سیلنگ کی جو بندگیں ہیں وہ پکر کر اوپر کرے ہیں اور اس طرح یہاں آج کی یہ صورتحال ہے آج سارے کسان جہاں پہنچ چکے ہیں اور آگے جانے کیلئے یہ بالکل دیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہزاروں کسان موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہیں جی اسلام علیکم اچھا سار آج کسان بہت ایکٹیف نظر آ رہے ہیں کافی تعداد میں نظر آ رہے ہیں کل سے کیا کہنا چاہتے ہیں آج مزید کافل پہنچے ہیں جی سر میرا نام چوری ریاض اللہ کا ہے میں پاکرسائی والڈ ڈیویزن کا جنرل سیکرٹری ہوں سر کسانوں کے جذبات کو رانہ سنالوں نے آج مجروع کیا ہے کسانوں کو انہوں نے انسان ہی نہیں سمجھا آج ہمارے مزاقرات رانہ سنالوں کے ساتھ انہوں نے اتنی بے رحمی سے اتنی بے اسی سے ہمیں کسانوں کو جواب دیا کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ لوگ جائیں منگل پدھ کو دیکھوں گا میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ سے مزاقرات کرنوں گا ورنہ آپ کاؤن ہوتے ہیں بھئی وہ کسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے رانہ سنالوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے لئے بات کرنے سننے کا میرا ٹائم ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ جب گھر جانے گھر چلے جو بیٹھنا تو بیٹھے رو میں اپنے گھر سرسلہ پاس جا رہا ہوں آپ ادھر بیٹھے رہے میں جب آؤں گا تو آپ سے باپ کی بات سن لوں گا آپ میرے پاس ٹائم نہیں ہے سر دیکھیں کیا بات ہے یہ جو ان کے لئے غلاؤ گاتی ہیں ان کے لئے دودھ مہیا کرتے ہیں ان کے لئے سبزیاں مہیا کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے لئے ہمارے یہ آل کر رہے ہیں جو یہ غریب کسان ہیں چار چر اکڑ والے دس دس اکڑ والے ہیں ان کو ایک ایک ٹیول کا چار چر لخ بل آ رہا ہے گھروں کا کیوں مجھے یہ بتائیں ایک تفہہ تارک مشیر سیما کہتا ہے کسانوں کو گلت زبان استعمال کرتا ہے دوسری طرح رانہ سنولہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو کیا وجہ یہ جو ہزاروں کساند یہاں بیٹھے ہیں کیا ان کی کوئی قطر نہیں ہے یہ جو اسلامباد میں پاکستان کے متعلق شیڈو سے آگے بیٹھے ہیں سارے یہ سمجھے ہیں کہ ہم صرف پاکستانی ہیں نہیں ہم انڈیا سے آگے اسرائیل سے آگے ہیں یہ صرف اپنے آپ کو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں جن کی جہدادیں جن کے بچے باہر بیٹھے ہیں چیما صاحب کی دیکھو چیما صاحب نے اس چیز کو اتنا نوٹس لیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے کسانوں سے مذاقرات نہیں کرنے ہم کسانوں کو ماننے گی نہیں یہ غددار لوگ ہیں یہ محمود بے وطنی یہ کسان ہیں یہ لوگ پاکستان سے کیا محبت کرتے ہیں یہ تو پیسے کے لیے کام کرتے ہیں جب پاکستان بنا تھا قربانیاں تو کسانوں نے دی تھی خون تو ان کا باہر بیائی تھا یہ لوگ تو اس وقت بھی انگریز کے ساتھ تھے ہم کسان تو پاکستان بنانے میں ہم کردار ہے اب ہم کسان اب بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کسان ہی بچائے گا ہم انشاءاللہ پور عمر رہے کے اپنے حق کی جنگ لڑیں گے یا اتنے مریں گے یا پھر اپنا حق لے کے جائیں گے پیچھے نہیں جائیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں ہم رہیں گے اتنے ہی ہم اپنے حق لے بغیر نہیں جائیں گے اچھا مجھے یہ بتا دیں یہاں آج کسانوں کی کیونکہ میں چار تیم سے میں بھی آپ کے ساتھ ہی بہت تدار نظر آ رہی ہے کیا آج پنجاب سے مزید کافلے یہاں پہنچے ہیں سر مختلف اضلاح سے لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ زیادہ لوگ آ رہے ہیں آج بہت زیادہ کافلے آج پہنچے ہیں ابھی پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں آئی رات کو انشاءاللہ پیچھے سے اور لوگ پہنچے گئے جو تازت ہم لوگوں کے وہ اتنے آ کر بیٹھیں گے ہم جانے والے نہیں ہیں ہم گبرانے والے نہیں ہیں ہم چکنے والے نہیں ہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں ہم غدار بھی نہیں ہیں ہم محبے وطن ہیں دیگر لیکن حق لینوں نے اپنی جیب سے کچھ ہمیں دینا ہے ہمارے بچے ادھر بکیاں بیٹھے ہیں ہمیں بتائیں ہم کیا کریں ہم مرے نہیں تھے اور کیا کریں ہم یہاں مریں گے یا اپنا حق لیں گے یہ لوگ ثابت قدم ہیں امت اور آسنا ان کے بلاند ہیں ادھر بیٹھ رہیں گے لیکن ہم پور امر رہا ہے کہ اپنے حق لیں گے حق چھینیں گے ان ظالموں کو بتائیں گے کہ حق لینا کسانوں کو آتا ہے یہ جن کے جب ان پر برا وقت آتا ہے یہ تو بھاگ جاتے ہیں ہم نے تو ادھر رہن ہے ہماری جدادیں ادھر ہیں ہماری اولادیں ادھر ہیں ان کی تو نہ جدادیں ادھر ہیں نہ ان کی اولادیں ادھر ہیں انہوں تو بھاگنا ہوتا ہے لیکن ہم کسانوں کی یہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھوکہ مار رہے ہیں ہم پاہنے دے تو بھوکے بیٹھے ہیں گورنمنٹ کا ریاست کا یہ اپنا ذیمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی اتجاج کریں ان کو چاہیے کہ ہمیں کھانا دیں ہمیں پانی دیں انہوں نے ہمارا پانی بندگار رکھا ہے انہوں نے ہمارا کھانا بندگار رکھا ہے ایسے کسان بھی میرے بیسے کسان بھائی بھی ہیں جو چار چار دن سے بھوکے ہیں ایسے کچھ لوگ ہمیں کچھ کچھ یہ دے دیتے تو ہم کھا لیتے ہیں ورنہ ہم سبر کے ساتھ امت کے ساتھ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹھے ہیں لیکن یہ حکومت بھول جائے رانہ سناولہ یہ بھول جائے کہ ہم واپس چلے جائیں گے ہم وہ پروانے ہیں جو حق پلیے لڑنا جانتے ہیں ہم ادھر ہی مریں گے ادھر ہی رہیں گے یا حق لیں گے یا ادھر مریں گے ہم اگر ہمارا حق نہ ملا ہم کچھ دیر بار ریڈ زون کی طرف جائیں گے یہ ہم پر شیلنگ کریں ربر کی گولیاں برسائیں کینن وارٹر کا استعمال کریں لیکن ہم پیچھے نہیں اٹھنے والے ہم انشاءاللہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے مریں گے ہم پاکستان سے پیار ہے ہمیں اہداروں سے پیار ہے ہمیں سب میڈیا والوں سے پیار ہے ہم میڈیا والوں کو شکریہ خاصی طورت ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بلند نواز کی ہے اگر یہ بھی ہمارا ساتھ نہ دیتے ہیں میڈیا والے تو ہماری دیتر بات سننے والے نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اب تک ہم جیلوں میں ہوتے آپ لوگ نہ ہوتے آپ لوگوں نے ہم سے پیار کیا ہے ہمارا ساتھ دیا ہے یہ ہم سے نہیں درے یہ آپ لوگوں سے درے ہیں میڈیا سے درے ہیں کہ زیادہ ظلم کریں گے تو میڈیا دکھائے گا ان کی بدنامی ہوگی ورنہ ہمیں یہ جیلوں میں جیلوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں بہت شکریہ سر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کے مطالبہ سنے اس طرح یہاں ہزاروں کی تعداد میں کسان مجود ہیں جو بلکل تیار ہے ان کا کہنا کہ اگر کل ہمارے مطالبہ نہ سنے گے ہم آگے ریڈزون کی طرف داہل ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ